اسلام علیکم ٹوال ویورس میں ہوں آپ کا آسٹ یاسر وٹو اگریکلچر ریسرچر ویلکم ٹو یاسر اگرو کیمیکل آج ایک نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو کو ٹاپک دھان کی نرسری کے حوالے سے ہے بہت سارے لوگ ان دنوں پریشان ہیں کہ دھان کی جو نرسری ہے وہ بڑھوتری نہیں کر رہی مطلب کہ اتنی گروت نہیں کر رہی بہت سارے لوگوں کے کالیں آئے کہ بھائی جی ہماری نرسری کو جنہوں بیس پچیس پچیس دن اور ایک مہینہ ہو گیا اور ابھی تک وہ تین سے چار انچ کی اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے سب سے پہلے تو میرے بھائی کہ جو آج کال کا موسم ہے وہ رات کو بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے دن کو اتنی گرمی نہیں ہوتی اور رات کو ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی فصل کے جو نرسری ہے نا اس کی گروت سردیوں میں بہت کم ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سبزوں میں کاشت کا آ رہا ہے وہ سردیوں میں جو ہے نرسری کو شاپر کے نیچے جو ہے وہ اگاتے ہیں تاکہ دن کو اسے ٹمپریچر پورا مل سکے اور رات کو جو ہے نا اسے ٹھنڈ نہ لگے تو آج کال رات کو ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور دن کو جو گرمی زیادہ ہوتی ہے اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنی اسے ضرورت ضروری ہے جتنی اس کی ضرورت ہے نرسری کی تو اگر آپ کمپیر کریں جون جولائی کی نرسری کو یا مئی کی نرسری جب ہم پندرہ زیرہ نو کی یا اکسان باسمتی گیارہ اکیس کی جو نرسری کاش کرتے ہیں جون میں جا کے تو وہ تو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے جنا وہ میں نے کافی اکسپیرینس کیا ہے کہ وہ میں نے اٹھائیس دن میں چھبیس دن میں تیار کی ہوئی ہے لیکن یہ والی جو نرسری ہے آج کل کی جو دھان کی پنیری ہے وہ بہت لیڑ کا تیار ہو رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ رات کو تھنڈ بہت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سلو تیار ہو رہی ہے تو اس کے لئے جو بہترین فارمولا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے لئے کاربو فرانٹ زہر ڈال رہے ہیں کچھ ہی کوئی اور دانے دار زہر ڈال رہے ہیں تو میرے بھائی وہ انسیکٹیس سائیڈ زہر ہے وہ ظاہری سی بات ہو سنے تو صرف کیڑے کو کور کرنا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو کاربو فران ہے وہ پودے کو کچھا ضرور کرتی ہے لیکن اس کا ریزلٹ اس لیول تک نہیں ملتا تو جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ کی اگر ایک کنال میں دھان کی نصری ہے تو آپ اسے ستارہ چھتالی اگر مل جائے آپ کو کئی سے بھی مارکیٹ سے اس میں جو ستارہ پرسنٹ نیٹروجن ہوتا ہے اور فورٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ فاس فورس ہوتی ہے وہ امپورٹڈ بیگ ملتا ہے پچیس کیجی کا وہ کھلا بھی مل جاتا ہے دو کیجی کے بھی مختلف کمپنیوں کے پاس بیگ ہوتے ہیں اس میں ستارہ پرسنٹ یوریا اور جو ہے چوتالیس پرسنٹ فاس فورس ہوتی ہے وہ دو کیجی کا بیگ لینا ہے اور آدھا کلو آپ نے ایک ٹینک میں مکس کرنا ہے بیس لیٹر کے پانی کے ٹینک میں مکس کرنا ہے اور آپ نے ایک کنال کو سپری کرنا ہے اچھا یہ دھیان رکھیں کہ جو آپ نرسی تیار کرتے ہیں اگر فالزمپل آپ نے ایک کنال لگائی ہے تو آپ اس کو خوراک دو کنال کی ڈالیں گے اگر چار کنال لگائی ہے تو آپ اس کو جو خوراک ہے جو فٹلائزر ہے وہ ایک اکڑ کا ڈالیں گے اس کی وجہ ہے کہ اس میں پودوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر آپ ایک کنال کو ایک کنال کی خوراک ڈالیں گے تو وہ فٹلائزر اس کے لئے بہت کم ہوگا جس کی وجہ سے اس کی گروہ بہت کم ہوگی تو اگر آپ کو سارا چھتالی مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ آدھا کلو ہے جو اس کے اوپر سپری کر دیں ایک کنال پہ ایک ٹینک بیس لیٹر کا لگا دیں اگر ڈیڑ کنال بھی ہو تو آپ بیس لیٹر کا ٹینک لگا دیں اور جو ڈیڑ کنال ہے وہ آپ ایک کنال یا ڈیڑ کنال آپ کی پنیری ہے یا ایک کنال سے پندرہ مرلے کم ہے پندرہ مرلے ہے تو آپ اس کو فلڈ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا وہ والا فٹلائزر ہے جو سارا چھتالی ہے وہ امپورٹڈ ہوتا ہے اور اس کی جو پی ایچ لیول ہے وہ بہت ڈاؤن ہوتا ہے دو پرسنٹ اس کا پی ایچ لیول ہوتا ہے دو تک اور وہ نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے ایک تو وہ فوری حل پذیر ہے اور پودے کو فوری ملتا ہے اگر آپ نے ابھی لگایا تو ایک گھنٹے میں آپ کا پودہ انہوں سے اڈاپٹ کرنا شروع کر دے گا اور ایک گھنٹے میں جو ہے نا وہ پودے کو آپ کا فاس فورس اور نیٹروجن اویل ہو جائے گا ہاں اگر آپ کو اس سارا چھتالی آپ کی کسی لوکل مارکیٹ سے نہیں مل رہا تو آپ کوشش کریں کہ پھر آپ جبرالک اسٹڈ کی ایک ٹیبلٹ آتی ہے دس گرام کی ایک ٹیبلٹ لے لیں جبرالک اسٹڈ کی دس گرام کی اور ایک کلو جو ہے وہ این پی کے ٹونٹی ٹونٹی لے لیں تو جبرالک اسٹڈ کی جو ایک ٹکی ہے اس کا آپ نے چوتھا حصہ اور دھائی سو گرام جو ہے وہ آپ نے این پی کے مکس کر کے پانی میں ڈال دینا ہے اور سپری کرنا ہے آپ نے ایک کنال پہ انشاءاللہ اس سے بہت اچھا رلٹ ملے گا اور آپ کی پنیریں جو جلدی تیار ہو جائے گی انشاءاللہ ملتے کے لئے وڈیو میں جزاکراللہ خیرہ اللہ حافظ